سی ٹی ڈی پنجاب کی بڑی کارروائی اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی گرفتار گرفتار دہشتگرد کو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا گرفتار دہشتگرد امین القائدہ کا سرکردہ جنگ جو ہے دہشتگرد امین الحق کا نام اقوام متحدہ کی عالمی دہشتگردوں کی فہرست میں شامل ہے امین الحق کی گرفتاری کا مقدمہ درش کر کے تفتیش شروع کر دی ہے سی ٹی ڈی حقام کے مطابق دہشتگردی کے ناصور کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے پورازم ہے اسی حوالے سے میں جوائن کیا ہے کاسیم علی بیروچی فلاہور سے ہیں ان سے مزید افصالات جان لیتے ہیں جی بتائے گا کہ سی ٹی ڈی پنجاب کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے جو گرفتار کیا گیا ہے اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی ہے کیا کہیں گے سوالے سے جی بکوک سی ٹی ڈی پنجاب کی بڑی کارروائی جو ہے سامنے آئی ہے سامہ بن لادن کا قریبی ساتھی آل قیدہ کا جنگجو گرفتار کر لیا ہے اور اس دہشتگرد کا نام قامم سہتا کی عالمی دہشتگرد کی پھر اس میں شامل ہے کانٹر ٹائرزم دپارمنٹ سی ٹی ڈی پنجاب کی جانب سے جو ان کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ انٹریجنس بیسی پیشنگ کے دران عالمی دہشتگرد تنظیم علقائدہ کا سینئر جنگجو مینو لاکھ کو سرائے عالم گیر سے گرفتار کیا گیا ہے عقائدہ کے سینئر جنگجو مینو لاکھ کی گرفتاری دہشتگرد کی قرارہ جاری میں ایک اہم پیش رکھتا ہے جبکہ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق عالمی دہشتگرد تنظیم علقائدہ کا سینئر جنگجو مینو لاکھ انہوں سے چونوے سے اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھ کرسکرس کا جی بہت شکریہ آکاسیم علی ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے